بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پنجاب ریسکیو ون ون ٹو ٹو میں فرس ٹائم بائیک رائیڈر کی جابز کا الان ہوا ہے اس کے لیے پورے پنجاب سے اپلائی کیا جا سکتا ہے آپ اپنے سیٹیز میں جابز کے لیے آن لائن کیسے اپلائی کریں گے اور آپ کو سیلی پیکیج اور ریلیجی بلٹی کرائیریا کیسے ملے گا مکمل انفرمیشن جانے سے پہلے ورڈ سے اون لائن چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن کر لیں اب تفصیل اور ایڈورٹائزمنٹ جانے کے لیے ویبسٹ اوپن کریں سیجاوب سٹی ڈاٹ کام لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ مل جائے گا ورڈ سپ کے تھوڑ آپ یہ تمام الارض جان سکتے ہیں کوئی بھی انٹرنیشنل ویزوں اور جابز کی انفرمیشن جو پاکستانیوں کے لیے آتی ہیں سب سے پہلے یہاں پہ شیئر کی جاتی ہیں انفرمیشنز ملتی ہیں اب یہ لنک پہ کلیک کریں گے اس پیج پہ آ جائیں گے آپ کو بتاتے چلیں 694 ویکنسز کے لیے 25 مارش 2022 تک اپلائی کیا جا سکتا ہے اپلائی کرنے کے لیے 11 سکیل کی ویکنسز کے لیے آپ آکے ایڈورٹائزمنٹ پہ مکمل تفصیل جان سکتے ہیں اٹک بہاورنگر بکھر چکوال چنیوڑ گجرات حافظہ باد جنگ جہلم قصور خواب لاریا اسی طرح آمنڈی بہاودین میاں والی مظفر گھر ننکانہ صاحب نارو وال اوکارا پاک وطن رحیم یارکھان راجنپور شیخ پورا سیالکور ٹوبا ٹیکسنگ اور ویاری میں کتنی کتنی ویکنسز ہیں یہاں پہ تاری انسٹرکشنز مل جائیں گی آپ نے 25 مارش 2022 سے پہلے پہلے اس کے لیے آن لائن کیسے اپلائی کرنا ہے نیچے ہی آکے اپلائی نو کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ اوفیشلی ان کے اپلائی کے پورٹل پہ آ جائیں گے ایڈوار ٹائز برڈ اور اپلائی نو کے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ کچھ فارم اس طرح اوپن ہو کے آ جائے گا سب سے پہلے آپ نے اس میں آکے ریجسٹریشن کرنی ہے ریجسٹریشن پہ جب آپ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ فارم کچھ ایسے اوپن ہو کے آ جائے گا فل نیم ای میل اپنا موبائل نمبر ٹائپ کریں اپنا آئیڈی کارڈ رپیٹ آئیڈی کارڈ پاسورٹ کنفرم پاسورٹ اور اس فارم کو سممیٹ کریں سممیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سائنن کرنا ہے سائنن کے جب بٹن پہ کلک کریں گے آئیڈی کارڈ اور پاسورٹ سے آپ نے اس کو لوگن کرنا ہے لوگن کر کے نیکسٹ ریپ پر چل کے آپ کو مزید انفرمیشن دیتے ہیں آپ کو لوگن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ فارم کچھ اس طرح اوپن ہو کے آ جائے گا آپ کے پاس یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنے فادر کا نام لکھنا ہے اپنا موبائل نمبر یہاں پہ مینشن کریں گے آپ کا ڈومیسل جہاں کبھی ہے جیسے آپ پنجاب سے ہیں پنجاب کون سے سٹی سے ہیں میں جیسے گجرا مولا سے ہوں گجرا مولا ٹائپ کرنے کے بعد اپنے گھر کا اڈریس ٹائپ کرنے ہیں اور یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے منتھ ڈیٹ اور یئر یعنی کہ آپ کی ڈیٹ اور برٹ ٹائپ کرنے کے بعد آپ کا جو ریزن ہے میں الحمدللہ مسلمان ہوں میل جو فیمیل اپلائی کر رہی ہیں اور اس کے بعد آپ گورنمنٹ اگر آرڈری کوئی جوب کر رہے ہیں پرائیوٹ جوب کر رہے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس جوب کی ڈیٹیلز ہے وہ ٹائپ کریں گے اپنی تصویر آپ ٹائپ کرنے کے بعد اگر آپ سویمنگ جانتے ہیں تو یہ ٹائپ کر دیں آپ شہری ہیں یا آپ دیہات سے کئی سے اپلائی کر رہے ہیں ڈرائیونگ آپ کے پاس لسنس ہے یا نہیں اس کو ٹائپ کرنے کے بعد سیپ کرنا ہے اوپر ہی آپ کے پاس اگلی آپشن آجاتی ہے انٹر ایڈیوکیشن ڈیٹیلز ایڈیوکیشنز میں آپ کی جو بھی دٹیل ہوگی جیسے اگزمپل پریمری سے آپ نے شروع کر لینا ہے پریمری میڈل اور اسی طرح آپ نے آکے باقی اپنی میٹرک کی ایف اے کی بی اے کی جو بھی کوالیف کشنز سے ٹائپ کرنی ہے آپ نے یہاں پر ٹائپ کیسے فارم فل کرنا ہے کب سے آپ نے سٹارٹ کیا اگزمپل جیسے میں نے نائنٹی سکس میں میٹرک کیا تھا آپ نے سال لکھنا ہے کس ڈیٹ کو رزلٹ آیا اور کون سے مہینے کو آیا اس سے دو سال پہلے آپ سال ڈیٹ اور مہینہ ٹائپ کریں اور آپ کے اپٹین مارکس کتنے تھے اور ٹوٹل مارکس کتنے تھے یہاں پہ آکے آپ کی کون سے ڈویزن بھنتی تھی اور آپ نے کون سے بورٹ سے اپنی میٹرک کیا ایف اے یا بی اے کی ڈیگری یا آپ نے جو بھی آپ کا رزلٹ آیا تھا وہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے اس کو سیف کرنے کے بعد اسی طرح آپ نے آکے ایکزمپل جب آپ نے میٹرک کا کر لینا ہے ایف اے کا بی اے کا جو کالیفکیشن سے ایڈ کرتے جانا اور اگر آپ سے کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو آپ آکے اس کو ڈیٹیل سوائز ٹائپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی ٹائپ کرتے ہوئے آپ سے کوئی ڈگری گلتی انفرمیشن ٹائپ ہو جاتی ہے تو آپ ایڈڈ میں بھی آکے چینج کر سکتے ہیں انٹر نیکس تھرڈ سٹیپ میں آکے آپ کے پاس اگر کوئی جوپ ایکسپیرینس ہے کسی بھی ڈپیٹمنٹ آپ کو اس طرح آکے سیف اگر ہیں آپ اس کو ایڈ کر لیں بعد میں آپ کے پاس فارم آجے گا جس کو آپ نے بینگ میں فیز جمع کروانی ہے اور اس اپرچورنٹی کو گین کرنے کے لیے مکمل فارم کو ایسے آن لائن سممٹ کرنا ہے مزید اگر آپ کو کوئی اور اپڈیٹ چاہیے ہوگی تو اس کی ڈیٹیلز ہماری ویب سٹ سیجاپسوٹی ڈاٹ کام پہ اور ورڈ سے آن لائن پہ فوری طور پہ شیئر کر دی جائے گی اس لئے ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں سبسکرائب بیل آئیکن آن رکھیں اور ویڈیو کو لائک کے ساتھ لازمی شیئر کریں آپ کے ساتھ کوئی اور بھی اس اپرچورنٹی سے فائدہ اٹھا سکے اللہ حافظ